سننے کا ثواب تو مل جائے گا جو آپ تلاوت سن رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا لیکن جو اصل قرآن کا مقصد ہے زندگی بدلنا زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنا زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنا وہ چیز ہمارے اندر نہیں آ پائے گی اور نتیجہ آپ دیکھ لیں لوگ قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن قرآن سمجھ نہیں رہے جب قرآن سمجھیں گے نہیں تو تبدیلی آئے گی نہیں انقلاب آئے گا نہیں اور اسلام انقلاب چاہتا ہے تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ سے جس کو سورة الفاتحہ کہتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے جب بھی کوئی مسنن کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ مقدمہ لکھتا ہے ہر کتاب کے شروعات میں ایک مقدمہ ہوتا ہے تمہید ہوتی ہے وہ پوری کتاب کا نچوڑ اپنے مقدمے کے چند صفات میں بیان کرتا ہے ہزاروں صفات کی کتاب ہوگی لیکن چند سو صفات میں یا چند صفات میں یا درجنوں صفات میں وہ پوری کتاب کا خلاصہ اپنی صلاحیت کے مطابق پیش کرے گا جیسے آپ دیکھیں کہ ابن خلدون نے کتاب لکھی اور پوری ایک زخیم جلد میں اس کا مقدمہ ہے اقصد تاریخ کے طلبہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پوری نہ پڑھ سکو تو مقدمہ دیکھ لینا ایک سکن میں آ جائے گا ایسے ہی آپ اور بھی کتابیں جو پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے تو ہر دنیا کا مصنف مقدمے میں پوری کتاب کا نچوڑ رکھتا ہے بلا تمثیل اللہ کی پوری کتاب کے سارے مضامین اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں سارے مضامین سورہ فاتحہ میں ایک ہی رکو ہے اس کی اور سات آیتیں ہیں لیکن کیا شان ہے اس صورت کی آپ کو دعا کرنے کا وقت نہیں ہو ٹائم نہیں ہو جس نیت سے بھی اس صورت کو آپ پڑھ لیں آپ کو مانگنے سے زیادہ ملے کوئی بیمار ہو اس پہ پڑھ کے دم کر دیں اسے شفاہ اسی لئے اس کا نام حدیث میں صورت اس شفاہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی بندوں کو شفاہ تھا اور صحابہ کرام بہت زیادہ جہان پک کے لئے کچھ معاذ اللہ وہ دوسری چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے یا تو وہ صورت الفاتحہ پڑھتے تھے یا تو قرآن مقدس کی آخری صورت ہے سور فاتحہ کی شان یہ ہے ابھی بھی یہ جو کرونا کی وبا جو چل رہی ہے آپ اگر مریض کے کان میں بسم اللہ کی میم کو الہم کی لام میں ملا کر سات مرتبہ پڑھ کے دونوں کان میں دم کر دیں پھر اس کی برکت دیکھیں کوئی مرض ہو کیسا ہی مرض ہو پڑی بڑی بات ہے سور فاتحہ کی اور میں تو یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو پانچ وقت تک ہی نماز پڑھے وہ تو بلاؤں سے محفوظ ہی رہے اس لئے کہ ہر رکت میں سور فاتحہ پڑھنا دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ سور فاتحہ پڑھ تو رہے لیکن توجہ ہی نہیں ہے کہ پڑھ کیا نہیں کتنا عظیم خزانہ ہاتھ میں ہیں اس پر توجہ نہیں ہے اس سور مبارکہ کا نام جو ہے فاتحہ قرآن کے اسرار اور رموز کو کھولنے والی سورت اس کو اللہ کی رحمتوں کے باپ کو کھولنے والی سورت رحمتوں کے ابواپ کھلتے ہیں اس سورت کو پڑھنے سے علموں کے ابواپ کھلتے ہیں اس سورت کو پڑھنے سے یہ ام القرآن بھی ہے قرآن کی اصل ہے یہ سبہ مسانی بھی ہے بار بار دہرائی جانے والی سورت ہے کائنات میں جتنی یہ سورت پڑھی جاتی ہے کوئی سورت اتنی نہیں پڑھی جاتی اس سور فاتحہ آگاز ہوتا ہے بسم اللہ شریف سے حالانکہ بسم اللہ شریف کسی سورت کا جز نہیں ہے بسم اللہ اس لئے پڑھی جاتی ہے کہ دو سورتوں کے درمیان فصل کرے البتہ یہ سورت النمل کی آیت کا ایک حصہ ضرور ہے اس لئے یہ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہی ہے بسم اللہ شریف میں کسی سورت کا یعنی جو سورت ابتداء میں پڑھے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ صرف فصل کے لئے پڑھی جاتی ہے اور اللہ کی حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ کوئی بھی کام کرو تو بسم اللہ سے کرو کوئی بھی کام حتیٰ کہ اگر چراغ بجاؤ تو بھی بسم اللہ پڑھ کے بجاؤ گھر کا دروازہ کرو تو بسم اللہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو جو کام کرو بسم اللہ پڑھ کے کیوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس کام کی تکمیل اللہ کے کرم پر ہو جاتی ہے پھر اللہ اس کو پورا فرماتے ہر کام کی افتدہ میں بسم اللہ موسیقا 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 موسیقی حضور کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے انبیاء کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے جس کی تعریف ہے سب خوبیاں اسی کو اور آپ دیکھیں اللہ اپنی حمد کے بعد کہتا ہے وہ سب خوبیاں اس کو جو رب العالمین ہیں رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو پرورش کرنے والا سانِ عالمین کا پرورش کرنے والا ہیں کیوں بھئی پرورش اگر کوئی کسی کی کرتا ہے تو کسی لالت سے کرتا ہے نا جیسے باپ بیٹے کی پرورش کرتا ہے تو اس لالت سے کرتا ہے کہ بڑھا پہ میرے کام آئے گا لیکن اللہ تعالی کیوں پرورش کر رہا ہے تو کہتا ہے الرحمن الرحیم اس لیے کہ وہ بہت مہربان ہیں نہایت مہربان یہ رحمان جانا یہ مبالگے کا سگا ہے یعنی جہاں پر مہربانیوں کی انتہا ہو جائے اب اس کے آگے مہربانی کا کوئی تصور نہیں کیا جائے اتنا مہربان ہے وہ اب یہاں ایک خوبصورت بات آپ سے ارز کرو بہت پیاری بات ہے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا خوخار ہے وہ تو ماذا اللہ لڑائی کا حکم دیتا ہے جگڑے کا حکم دیتا ہے وہ یہ ہے ماذا اللہ دیکھو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے ذاتی نام کے بعد جو اپنا پہلا صفاتی نام بیان فرمایا وہ قہار نہیں کہا حالانکہ وہ قہار بھی ہے جببار نہیں کہا کیونکہ وہ جببار بھی ہے کیا کہا رحمان نہایت رحم والا نہایت مہربانی کرنے والا پتا چلا بندوں سے اللہ کا تعلق خوف حراس نفرت اس کا نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العزت سے بندوں کا تعلق محبت کی بنیاد پر ہونا چاہیے پیار کی بنیاد اب آپ کہیں گے تو آپ تو خوف کی بات کرتے ہیں ایک خوف نفرت کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے ہم دشمن سے نفرت کرتے ہیں تو اس سے ڈرتے بھی ہے حملہ نہ کر دیں سام سے ڈرتے بھی ہے نفرت بھی کرتے ہیں کاٹ نہ لیں لیکن ایک خوف محبت کی وجہ سے ہوتا ہے پیار کی وجہ سے باپ سے بھی ڈرتے ہیں استاد سے بھی ڈرتے ہیں پیر سے بھی یہ نفرت والی محبت نہیں ہے یہ نفرت والا خوف نہیں ہے بلکہ یہ پیار والا خوف ہے محبت تو اللہ سے رشتہ محبت کا ہونا چاہیے تو وہ نہایت مہربان ہے کرم کی انتہا ہے اگر اسی پہ گفتگو کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کون گھنٹا نہ کافی ہو اسی ایک بات پر وہ کتنا مہربان ہے اس کی مہربانیوں کی انتہا تو دیکھو ماں سے بھی زیادہ ماں اتنی مہربان نہیں جتنا وہ ہے اگر کبھی ماں باپ کی نافرمانی کرو ماں باپ کہتے ہیں نکل میرے گھر سے لیکن اس کی اتنی نافرمانیاں کی جاتی ہے کبھی نہیں کہتا نکل میری زمین سے اس لئے کہ کہاں جاؤ گے میرا کھانا دیا مت کھانا میرا دیا پانی مت سب نعمتیں اچھا کیسا قریب ہیں اپنے سامنے دیکھتا ہے اپنی قدرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جرائم گرگنا کرتے ہوئے پردے بھی ڈالتا رہتا ہے نعمتیں بھی دیتا رہتا ہے موقع بھی دیتا رہتا ہے کیسا قریب ہیں بڑا مہربان ہے اس کی مہربانیاں ہیں پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیکن اس کو رحمان اور رحیم سمجھ کر کے بے باق نہیں ہو جانا تو آگے دیکھیں کیسا تسلسل ہے اس کو رحمان اور رحیم سمجھ کر بے باق نہیں ہو جانا تسلسل وہ مالکی عمد دیل بھی وہ بدلے کے دل کم وہ حساب بھی لے گا اگر تم بے باق ہوئے تو پھر وہ آگے اس یاد رکھنا وہ حساب بھی لے گا اور سب کو کٹھے رہے میں کھڑا کرے گا کیا بادشاہ کیا تاجدار کیا امیر کیا غریب اور سب سے لے گا حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ سینگ والی بکری کو بھی اس دن سزا دے گا کہ تُو نے بغیر سینگ والی بکری کو کیوں مارا تھا حالانکہ بکری مکلف نہیں ہے لیکن جو اس نے ظلم کیا تو اس کو سلح ملے گا تو انسانوں کا حال کیا ہوگا یہ انسانوں کو سوچنا چاہیے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ایک ہی ذات ہے عبادت کے لائق وہ ہے رب محمد رب محمد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی خدا عبادت کے لائق نہیں ایک ہی خدا تو بندوں سے کہلوایا جا رہا ہے یہاں بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہا جاتا ہے ایاکا نعبدو ہم تیری ہی عبادت عبادت کر رہا ہے اکیلے اور کیا کہتا ہے ہم ہم تیری عبادت تو یہ ہم کون ہے تو یہاں پر صوفیہ بہت خوبصورت نقطہ ویان کرتے ہیں ارے تو عبادت جو کر رہا ہے تو تیری عبادت اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو جائے تو وہ جو صحابہ عبادت کر چکے انبیاء عبادت کر چکے اولیاء عبادت کر چکے اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے ساتھ ملا کر پیش کر تو اللہ ان کے صدقے تیری بھی قبول فرمالے گا وہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے کہ کسی کے مال کوئی کسی کا مال کھوٹا ہوتا ہے تو کھوٹا مال ایک ہو اور کھرا مال دس ہو اب بیچنے والا بولے سب ساتھ میں دینا ہے تو وہ تک چھوڑ یہ دس تو اچھے ہیں نا ایک خراب ہے تو کیا ہوا بلا تمثیل اپنی عبادتیں مقبولوں کے ساتھ پیش کرو تو ان مقبولوں کے ساتھ ہماری عبادتیں بھی قبول ہو جائیں اللہ کے لئے عبادت صرف تیری با اور مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگتے اب یہاں آ کر کے کچھ لوگ تھوڑا سا جائے وہ ٹھوکر کھاتے کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کیے اور مدد بھی صرف اللہ ہی کیے تو فرمک آپ کسی سے مدد کیوں مانگے اب اگر آپ کسی سے بھی مدد مانگو گے تو مشرق ہو جاؤ گے یہاں ٹھوکر کھا جاتے لوگ اگر کسی سے بھی مدد مانگنا یہ شرق ہوا تو ڈاکٹر سے دوا کی مدد نہیں مل سکتی سیٹھ سے روزی کی مدد نہیں مل سکتی استاد سے تعلیم کی مدد نہیں مل سکتی تو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے وہ بھی اپنی اقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں ساڑھے چودہ سو سالہ قرآن کی جو تفاصیر آئی ہے وہ چودہ سو سال پہلے کا جو زخیرہ ہے اور جو عیمہ نے اہل بیعت نے اور ہمارے بزرگوں نے ہمارے آقاؤں نے بڑے بڑے علماء محدثین نے مفسرین نے جو ہمیں عطا فرمایا اس کی روشنی میں سمجھنا ہے اگر کسی کو آپ اللہ کا بندہ سمجھ کر اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے ازن سے یہ مدد کر رہا ہے تو یہ شرک نہیں یہ مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے اور اگر آپ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کسی کو بھی یہ سوچ کر کہ اللہ چاہے نہ چاہے معاذ اللہ کہ یہ تو مدد کر دے گا اللہ نہ بھی چاہے تو پھر وہ مشرک ہو جائے گا نہیں نہیں ساری مدد اللہ کی طرف سے ہے ذریعہ کوئی بن سکتا ہے پھر اس کے بعد آگے ویان کیا جاتا ہے کہ اللہ سے بندہ دعا کر اس کو سکھایا جاتا ہے بندے دعا کر کہ مجھے سیدھا راستہ چلا سیدھے راستے کی وہ چلنے کے لئے دعا مانتا ہے کہ مجھے سیدھا دیکھو سیدھا راستہ آدمی میں چلنے کی طاقت نہیں ہے اس لئے بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ مولا تو چلا سیدھا راستہ مجھے تو چلا اپنے کرم سے چلا اور پھر اب سیدھا راستہ کیا ہے اس لئے کہ جب اللہ تعالی نے شیطان کو نکالا تھا تو اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ کر تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا تب سیدھے راستے میں بڑے اقتلاف ہے تو بندے اس کو پہلے ہی دن واضح کر دیا گیا اس سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے تو پھر وہ بھی بیان کر دیا گیا کہ نبیوں کا راستہ صدقین کا راستہ شہدہ کا راستہ اور اولیاء کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے تمہیں اس کی طرف چلنا ہے مطلب یہ ہے کہ عبادت میں ریاضت میں راتوں میں دنوں میں شاندی بیان میں موت میت میں ہر معاملے میں تمہیں کس راہ پر چلنا ہے جس راستے پر انبیاء کرام چلے وہی سیدھا راستہ ہے پھر اس کے بعد سیدھے راستے کے بعد تیڑے راستے کی بھی نشاندئی کر دی گئی اور کہا گیا کہ مولا ان کا راستہ نہ چلا جس پر تو نے غضب کیا یا جو بہگ گئے یعنی ہمیں ولیوں کا راستہ چلا ہمیں صدقین کا راستہ چلا ہمیں شہیدوں کا راستہ چلا ہمیں نبیوں کا راستہ چلا مگر ہمیں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا راستہ نہ چلا نہ ہم یہودیوں کے راستے پر جانا چاہتے ہیں کہ یہودیوں نے کتابیں بدل دی یہودیوں نے نبیوں کی توہین کی یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا یہودیوں نے نبیوں کی بے عدبی کی ظلم کیا زیادتی کی اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں خدا کا بیٹا کہہ دیا ان کی ماں کو ماذا اللہ خدا کی بیوی کہہ دیا تو نہ ہم ان کے رستے چلا ہمیں نہ ان کے رستے چلا مجھے اپنی قوم کو دیکھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ہر دعا میں کہتے ہیں غیر المغضوبی علیہم والا دعالین کہ اللہ نہ ہمیں یہودیوں کے رستے پہ چلا نہ ہمیں عیسائیوں کے رستے پہ چلا اور نماز کے بعد چلتے انہی کے رستے پہ بال کٹیں گے تو انہی کے انداز میں کپڑے ہوں گے تو انہی کے انداز میں شادی بھی آنگی تو انہی کے انداز میں ملاقات ہوگی تو انہی کے انداز میں کھانا پینہ ہوگا تو انہی کے انداز میں یعنی اللہ نے جس کی طرف جانے سے منع کیا ہے اس کی طرف زیادہ لوگوں کی توجہ ہو رہی ہے اللہ میری قوم کی حال پر رحم فرمائے اور اللہ یہود و نصارہ کی فکر سے اس قوم کو محفوظ رکھے اور ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے ہمیں بار بار اس کا خیال اپنے بچوں کو دلانا چاہیے کہ یہود و نصارہ کے رستے پر مت چلو انبیاء کے رستے پر چلو صدقین کے رستے پر چلو شہدہ کے رستے پر چلو صالحین کے رستے پر اور جب سور فاتحہ پڑھ لی جائے تو آمین کہنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی برکتیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سور فاتحہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورت البقرہ شریف کا سورت البقرہ کے کچھ مزامین آپ کو پہلے میں اشارتا بتاؤں کہ اس میں ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے گائے کے جو اس کے زباہ کا واقعہ گائے کو زباہ کرنے کا ایک واقعہ اس میں آیا ہے اس لئے اس کا نام ہے سورت البقرہ عربی میں بقرہ بڑے قاف سے بقرہ گائے کو کہتے ہیں یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کی چالیس رکو ہے طویل ہے یہ سور مبارکہ مکہ میں جو سورت نازل ہوئی اور مدینہ میں جو سورت نازل ہوئی ان میں فرق ہے مکہ کے لوگ وہی سے نواقف تھے مکہ کے لوگ جہالت کی وادیوں میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن مدینہ منورہ کے اندر انسار تھے اور انسار کے علاوہ جو یہودی تھے چونکہ وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے بن اسرائیل جن کو کہتے ہیں یہودی تو وہ وہی بھی جانتے تھے نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی ان کو علم تھا انبیاء کا بھی تعارف تھا کیونکہ وہ تھے نبیوں کی اولاد میں سے لیکن بگڑ گئے تھے وہ نبیوں کے راستے سے ہٹ گئے تھے وہ تو ان کو پتہ تھا تو جو مکہ المکرمہ میں سورتیں ہیں اس میں آپ کو اکثر آخرت کا تذکرہ ملے گا اور عقیدے کی باتیں ملے گا لیکن مدینہ منورہ کے اندر جو ہے اس میں اکثر احکامات ہیں عامال ہیں اور اکثر انبیاء کرام کے واقعات ہیں اس لیے کہ واقعات انبیاء کرام یہودیوں کے سوا اور لوگ نہیں جانتے تھے مکہ والوں کو پتہ ہی نہیں تھا انبیاء کے واقعات انہیں نہیں پتہ تھا مدینہ میں جو یہود رہتے تھے اور ساری کمانڈ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی تو جب آقا مدینہ منورہ پہنچے اکثر لوگ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد یہودیوں نے ان کو بڑی تکلیف تھی تو سازشیں رچنا شروع کی کچھ تو مسلمان ہوتے گئے کچھ نہیں ہوتے تھے تو عجیب عجیب قسم کے سوالات کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ نازل فرمائی اور اس کے اندر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بہت سے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت زیادہ اس کے اندر آئے ہیں اس کا پہلے آغاز ہم کرتے ہیں ابتدہ میں بہت خوبصورت سے مضمون ہے پورا قرآن ہی خوبصورت ہے کیا چھوڑیں اور کیا بیان کریں بس چونکہ وقت تک کہ اللہ تھا اس لئے جلدی سے چلتے ہیں علیف نام میم سے اس کا آغاز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات حروف مقطعات یہ وہ ہے جس کے بارے میں علامہ راضی لکھتے ہیں کہ اس کا علم اللہ جانتا ہے اور اللہ کی بتائے سے اللہ کے رسول جانتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں حضور کے بتانے سے اس امت کے اولیاء جانتے ہیں یا اللہ کے وہ مقرب بندے جن پر اللہ قرآن کے اسرار کھولنا چاہتا ہے تو کتنی خوبصورت بات علامہ راضی صاحب نے فرمائی امام راضی فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن مقدس کو جو کسرت سے پڑھنے لگتا ہے جو قرآن کو کسرت سے پڑھنے لگتا ہے تو قرآن کی الفاظ بھی اس سے بات کرنے لگتے ہیں اور قرآن کی الفاظ خود اس کو بتاتے ہیں کہ میرا معنی کیا ہے میرا مطلب کیا ہے لیکن یہ منزل بہت جلدی نہیں آتی یہ منزل کچھ تاخیر سے آتی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ اس کو یاد رکھئے گا بہت خوبصورت اور بڑی اہم بات ہے کہ بندہ تلاوت کرتے کرتے قرآن میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ قرآن کے حروف اس کو بتاتے کہ میرا مطلب کیا ہے میرا معنی کیا ہے اسی لئے ہمارے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے لیکن قرآن کے معنی کا نزول اب بھی مومنوں کے دل پہ ہوتا رہتا ہے ہر دن اس کے نئے معنی اللہ کے مقرب بندوں کو پتا چلتے رہتے ہیں بے شمار معنی ہے قرآن مقدس کے معنی کا ہم کوئی تعرف یا اس کا تعینج ہے اس کی حدے نہیں باندھ سکتے اس لئے کہ جب دنیا کے سمندر کی کے کنارے کو ڈھوننے کے لئے لوگ جائے وہ ناکام ہیں تو اللہ کے کلام کا جو علم کا سمندر ہے اس کے کنارے تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے اس میں جو جتنی گہرائی سے اندر جائے گا اتنے اس کو مزامین اور مانے اور فہم قرآن اس پر جائے وہ کھلتا رہے گا گالیباً ڈاکٹر اکبان نے کہا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی جب عشق کی کیفیت آتی ہے تو مانیے قرآن قرآن خود بتانے لگتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بلند رتبہ کتاب ہے یہ عظیم کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے بھئی شک کرنے والے تو بہت پیدا ہوں گے اس میں احسانی کے لوگ اس میں شک نہیں کریں گے بات یہ ہے کہ قرآن جو بات کرتا ہے اتنی مضبوط کرتا ہے کافر تو شک کریں گے منافق تو شک کریں گے لیکن قرآن کے واقعات قرآن کی غیبی خبریں قرآن کی دلیلیں جب یہ اہلِ ایمان کے سامنے پہنچے گی یا جو اہلِ انصاف کے سامنے پہنچے گی تو یہ اس کو پڑھ کر کے یقین کریں گے انہیں شک نہیں آئے گا کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ غیب کی خبر جو قرآن نے بیان کی وہ ہو رہی ہے جیسے مثال کے طور پہ قرآن مقدس نے چودہ سو ساڑے چودہ سو سال پہلے جہاں وہ کئی غیبی خبروں میں سے غیبی خبر یہ بیان کیا تھا مَرَجَلْ بَحْرَيْنِيَلْتَقْيَانِ کہ دو سمندر ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ساتھ میں مل کر کے بہتے ہیں مگر ملتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے اندر زم نہیں ہوتے ہیں وہ ساتھ میں ملتے ہیں کیوں؟ بَرْزَخُلْ لَا يَبْغِيَانِ کہ اللہ نے اس کے درمیان ایک جھلی اور دیوار پیدا کر دی اس وقت کیسے پتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی سمندر ہوگا لیکن بعد میں قرآن تو بول گیا قرآن بول گیا ماننے بعد دیکھو ہمیں کوئی چیز نظر آئے نہ آئے کوئی چیز قرآن کی سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ کا کلام ہے ہم نے مان لیا ہمارے نبی نے بیان کر دی یہ یقین ہونا چاہیے مسلمانوں کو بس یقین پیدا کرے صحابہ نے مان لیا انہوں نے دیکھا نہیں کوئی ایسے سمندر بھی ہے دو دو سمندر ہے جو سات میں بہتے ہیں ملتے نہیں ہیں دونوں کا پانی آپس میں جا وہ سات سات بہتا ہے کیونکہ اس کے درمیان برزق ہے جلی ہے ایک دیوار ہے گویا کہ قدرت نے پیدا کر دی ہے نظر نہیں آتی وہ مان لیا صحابہ نے بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ وہ دو سمندر جہاں ملتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے پہ چڑھتے نہیں یہ زم نہیں ہوتے ہیں تو وہ تو افریقہ کے اندر ہے ساؤت افریقہ میں اور میں بھی گیا ہوں وہاں میں نے بھی دیکھا اس کو میں وہاں پر پہنچا ہوں میں نے دیکھا یہ منظر قرآن مقدس کی آیت مبارکہ لیکن قرآن تو بیان کر چکا جس وقت تو میں وہاں پہنچا تھا تو میری خوشنصیبی یہ تھی کہ حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی بھی وہاں تشریف فرما تھے وہ ساتھ لے گئے تھے مجھے بلبل باغی مدینہ قاری رزوان خان صاحب بھی ہم لوگ تینوں ساتھ تھے وہاں اتفاق کی بات یہ لیکن ہے ہم نے دیکھا وہ منظر دیکھا خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے دکھایا تو دیکھو قرآن غیب کی بات کی لیکن اس کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے اور بھی قرآن مقدس کی جیسے ایک چیز قرآن کہتا ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو خالی جگہ ہے ہم نے اس کو بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں کیا اب قرآن نے یہ بات کب کئی چودہ سو سال پہ کہ وہی اب یہ خالی جگہ کیا کام کی یہ دماغ میں آتا ہے یہ خالی جگہ کیا کام کی اور قرآن کیا کہہ رہا ہے خالی جگہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی کب کہا چاڑھے چودہ سو سال پہلے آج دنیا اسی خلا کے اندر سٹی لائٹ کے نظام کے ذریعے سے کتنا کام کر رہی تو ہے نا فائدے کی چیز اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا لیکن آج دیکھ رہے ہیں لوگ تو قرآن کی غیب کی خبریں لوگ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے دراصل لوگوں کو قرآن سے جو لرزہ تاری ہے اسی لیے تاری ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کسی مذہب کے پاس وہ طاقت وہ حقانیت وہ روشنی وہ نور نہیں ہے جو مذہب اسلام کے پاس موجود ہے اس لیے انہیں لرزہ تاری ہے قرآن پہ جو حملے ہو رہے نا اسی لیے ہو رہے شک پیدا کرو لیکن انہیں نہیں پتا اہل ایمان مر جائیں گے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے قرآن سے لڑنے والا زلیل ہو جائے گا لیکن قرآن مقدس کی عظمت چودوی رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن رہے گی قرآن سب کے لئے ہے یہ قرآن پیغام سب کے لئے ہے لیکن ہدایت اس سے متقی لوگی حاصل کریں اس سے جو فہنز لیں گے وہ متقی لوگ ہیں اب متقی کون تو اس کو قرآن اب کھول رہا ہے قرآن کہتا ہے متقی وہ ہیں دیکھیں بات قرآن واضح کرتا ہے کہ ہی چھوڑتا نہیں ہے متقی وہ لوگ ہیں پہلی نشانی متقیوں کی کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں غیب مطلب کیا وہی برزق قبر کے اندر کیا ہوگا وہ جو بتایا گیا آخرت جنت دوزق اور خود غیب الغیب اللہ کی ذات المختصر یہ کہ حضور علیہ السلام نے جتنا بتایا اس سب کو مان لینے کا نام ہے ایمان بالغیب سب حضور نے غیب کی خبریں دی نا اب جس نے غیب کی خبریں دی وہی تو غیب دا نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ اب ہمیں قبر نظر آتی ہے کہ یہ دو گز ہے چھوٹی سی اتنی سی قبر نظر آتی دو گز ہے لیکن حدیث پاک اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو وہ جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے ہم نے مان لیا اس ہمیں اپنی آنکھوں پر اعتماد اتنا نہیں ہے جتنا نبی کے فرمان پر ہے کیونکہ میرے اللہ کی شان ہے ارے یہ دو گز کا زمین تو بہت بڑی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں اتنے سے پیٹ میں پورے بچے کو سما دیتا ہے سوچے نظر آتی کہ کیا شان ہے اس کی تو وہ قبر کے اندر اگر کوئی جنت کا باغ بنا دے یا جہنم کا گڑا بنا دے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کن فیہ کن اس کی شان ہے وہ کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے معاملہ تو متقیوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب مان لیا ہمیں جو نظر نہیں آ رہا ہے غیب کہتے ہیں حواس خمسہ سے جو اللہ نے ہمیں حواس دیئے جب اس سے معلوم نہ کر سکیں وہ غیب ہے تو قیامت غیب ہے وہی غیب ہے آخرت غیب ہے جنت دوزق غیب ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ بھی تو غیب ہے حضوری نے بتایا اللہ کی کتاب ہے سب کو مانو یقین کرو اس پہ ایک ذرہ برابر ہلنا ڈلنا نہیں یقین کے ساتھ محکم یقین کے ساتھ متقیوں کی دوسری علامت بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں نماز قائم کرتے ہیں متقیوں جو قرآن سے فائدہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں قرآن جن کے لئے ہدایت ہے پہلی نشانی تو ایمان ہے دوسری نشانی ایمان لانے کے بعد وہ بے نمازی بن کے گھومتے نہیں ہے بلکہ وہ نماز قائم کرتے ہیں یا دو جملے بول کے آگے وڑنا چاہتا ہوں نماز کی فضیلت پر تقریریں بہت موجود ہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا اس میں یہاں نماز پڑھنے کی بات پوری امت نماز پڑھ رہی ہے اس وقت پونے دو سو کروڑ مسلمانیں سب نماز پڑھ رہے ہیں کوئی کم کوئی زیادہ اور نماز پہ توجہ بھی ہے ماشاءاللہ لوگوں کی مبارک بات ہے لیکن قرآن نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا قرآن نے کہا اقامتِ صلاح نماز قائم کرو پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا پڑھتے ہیں ہم قائم کرنے والے اقامتِ صلاح اس کی تشریح میں مفسرین لکھتے ہیں اقامتِ صلاح کی پہلے شرط کہ جان بوجھ کر کبھی نماز چھوڑتا نہیں ہے پہلی شرط یعنی سردلت کر دیا بخار آگیا نہیں بیمار ہے کتنا بھی بیمار ہے چلنے کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھے گا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹھ کے پڑھے گا اشارے سے پڑھے گا پڑھے گا لے کے جان بوجھ کہ وہ نماز نہیں چھوڑے گا اقامتِ صلاح پہلی چیز دوسری بات پھر اس اقامتِ صلاح میں ایسا نہیں کہ جیسے چاہو پڑھ لو کچھ لوگ کہتے ہیں رہا اللہ قبول کرنے والے جیسے چاہو پڑھ لو اقامتِ صلاح کی بارے میں یہ زخیرہ ہے چودہ سو سالہ ہمارے پاس اس میں یہ ہے اقامتِ صلاح کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ظاہری اور نماز کی باطمی قوانین کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کیا جائے یہ اقامتِ صلاح نماز پڑھ کے چھٹی نہیں ملے گی نماز قائم کرو اب ظاہری شرطیں کیا ہیں تقبیرِ تحریمہ سے لے کے سلام پھرنے تک کون سے ارکان کو کس قانون کے مطابق کرنا چاہیے جیسے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں لوگ نماز شروع کرتے تو وہ یوں سر جھکاتے ہیں اللہ اکبر یہ نماز کے قانون کے خلاف ہے آپ کو سر جھکا کے تقبیرِ تحریمہ نہیں کہنا ہے آپ کو قابل کی طرف سامنے دیکھ کر تقبیرِ تحریمہ کہنا ہے یہ قانون ہے سلو کمارائی تمونی او سلی کا نماز ایسے پڑھو جیسے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو پھر اس کے بعد یعنی دل میں کہا اللہ اکبر سنائی خود کو بھی سنائی نہیں دیا نمازی شروع نہیں ہوئی اس لئے نماز سیکھو اس کے قائدے کے مطابق قانون کے مطابق مسائل سیکھ کر نماز پڑھو یہ تو ظاہری شرطیں ہوئی اور باطنی شرط یہ ہے کہ خشو و خضو کے ساتھ یہ منزل ہونی چاہیے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو یہ شان سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ بڑی منزل عبادت تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ شان ہونی چاہیے اور اگر یہ پوزیشن تمہاری نہیں ہے تو پھر یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے اور اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہے تو کم سے کم یہ متقی لوگوں کی نماز اقامت سلاح ہے کہ جب نماز میں کھڑے رہو تو سوچو کہ اللہ مجھے یہ اقامت سلاح نماز پڑھ کے کچھ نہیں ملنا ہے نماز قائم کر کے میں آپ کی حوصلہ شکنی کرنے نہیں آیا لیکن آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں زندگی میں کسی عالم کو کسی مبلک کو دو گھنٹے کا ٹائم کبھی دے کر کے ایک مرتبہ نماز سیکھ صرف دو گھنٹے بلکہ دو گھنٹے بھی نہیں اگر ایک گھنٹہ بھی آپ دے دے تو آپ نماز سیکھیں کم سے کم ہم اتنی تو سیکھ لیں گے کہ چلو ظاہری طور پر نماز ہو جائے کسی دن ہم ایک ایسا پرگرام سیٹ کر لیتے ہیں کہ جس میں آپ اور ہم سب شریک ہو جائیں اور اس میں پریکٹیکل طور پر ایک بار نماز کی اصلاح کر لیں بلکہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اپنے کام کریں گے کہ آخری عشرے میں ہی کسی دن بیان مختصر کر کے ہم تھوڑا سا ٹائم اس پر دے دیں گے تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے اللہ کرے ایک بار نماز درست یہ جنت کی چھابی ہے نماز ساری چھابیوں کو اپنے پاس رکھنے کی فکر کرتے ہیں ذرا یہ بھی چھابی اس کی بھی ذرا فکر کریں تو وہ متقی لوگ وہیں کہ جو نماز کو قائم کرتی ہیں پھر فرمایا وہ حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں یعنی جن کو قرآن فائدہ دے گا کس کو دے گا ایمان والوں کو پھر ایمان لانے کے بعد نماز قائم کریں پھر اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں کس کی راہ میں اللہ سب اپنے لئے ہڑپ نہیں کرنا سب اپنی ذات پر ہی خرچ نہیں کرنا اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا یہ متقیوں کی نشانی ہے پھر فرمایا جو آپ پر نازل ہوا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور یہاں کہہ کہ قرآن رک گیا دیکھو یہاں بھی کیا پیارا مقتہ آ رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے جو آپ پر نازل ہوا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں آپ کے بعد جو نازل ہوگا اس پر بات نہیں کی گئے اس لئے کہ آپ کے بعد کچھ نازل ہونا ہی نہیں ہے تو یہ آیت بھی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے کہ اب آپ کے بعد تو کسی چیز کو ماننا ہی نہیں ہے جو آپ پر آگے ہے بس وہ ختم ہے یہ آخری ہے اس کے بعد کچھ آنا ہی نہیں ہے تو یہ بھی یہاں بھی ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں پھر ایک لمبا چوڑا تعرف منافقین کا کرایا گیا اب میں وہ سب چیزیں نہیں پڑھوں گا سب دو جملوں میں منافقین کا تعرف بیان کر دوں حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف گئے تو کچھ یہودی تھے جو حضور علیہ السلام سے چڑھتے تھے ناراض رہتے تھے لیکن ان کی کچھ چل نہیں پاتی تھی تو انہوں نے یہ منصوبہ کیا کہ ظاہر میں کلمہ پڑھ لو اور دل میں کافر رہو یہودی رہو اس کو کہتے ہیں یعنی زبان سے کلمہ پڑھے اور اندر سے کافر رہے اس کو کہتے ہیں منافق پھر ان کی نشانیاں بیان کی لیکن میری گزارش ہے آج کے دور میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے وجہ کیا ہے اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ زبان کے کلمہ اور دل میں کفر ہے تو ہمارے پاس دلیل کہہ کہ اس کے دل میں کفر ہے ہم نے تو اس کا دل چیر کے دیکھا نہیں تو اس لئے ہم کسی کو منافق کہنے میں بہت احتیاط سے کام لے کسی کو جلدی سے منافق نہ کہیں ہاں معاذ اللہ اگر اس کی زبان پر کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو حضور علیہ السلام کی توہین اور بے عدبی ہو کلمہ بھی پڑھ رہا اور بے عدبی بھی کر رہا اور ہم اس کو سن لیں تو اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن ایسا زبردستی اپنی اٹکل سے کسی کو نہیں کہیں بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے تو کسی کو منافق نہ کہا کریں اس کا بہت خیال کیا کریں تو منافقین کی پھر وہ بیان کی گئی ان کی صفات کو پھر اس کے بعد قرآن کو جو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے انکار کرتے تھے پھر ان کو اللہ نے چیلنج کیا کہ جو میں اپنے محبوب پر اپنے بندے خاص پر یہ کتاب نازل کرتا ہوں اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تمہیں اس میں کوئی جو وہ تردد ہے شک ہے تو تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور تم ساری دنیا کے اپنے حامیوں کو جمع کر لوگے تب بھی کوئی اس جیسی ایک صورت بنا کر نہیں لے سکتے میں لوگوں کو یہی تو کہتا ہوں کہ لوگ اسلام کی حقانیت کو قرآن کے ذریعے سے سمجھیں یہ جو ایسی اٹھ اٹھ کر کے جو کیڑے مکوڑے اور سام بچھو اپنا پھن کھولتے ہیں مو کھولتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں قرآن کے خلاف پیغمبر اسلام کے خلاف کیوں کرتے ہیں ارے اسلام کو جھوٹا ثابت کرنا اگر چاہتے ہو اگر تمہارے اندر دم کھم ہے تو تمہارے لئے آسان سی بات ہے کہ جیسی ایک صورت لیا ہو تمہارے لئے تم کو تو لگتے ہیں آسان سی بات صورت لیا ہو لیکن اس کو بھی قرآن کہہ چکا اللہ نہ لا سکوگے اور ہرگز نہ لا سکوگے یہ بھی قرآن نے گائب کی خبر دے دی لا ہی نہیں سکوگے کتنی بھی اچھی عربی جان لو اچھا وہ تو سب عربی لوگ تھے جن کو قرآن نے چیلنج کیا وہ نہیں لا سکے تو جو اردو صحیح نہیں بول پاتے وہ کیا لا پائیں گے جن کا تو پورا گزر بساری جو ہے وہ سنسکریت پر اور پتا نہیں کن کن زبانوں پر ہوتے وہ کیا لا سکیں گے بچارے حقات ہی نہیں ہے حیثیت ہی نہیں ہے قرآن کی وہ حقانیت ہے اُس جیسی کوئی صورت بڑے بڑے عرب کے شاعر حیران تھے جو آتا تھا بلکہ ابو جہل چھپ کر قرآن سن رہا تھا ایک بار بلکہ ایک بار تو ایسا ہو گیا کہ حضور قرآن پڑھتے مکہ مکی دور تھا تو وہ لوگ موہ پہ کمبل ڈال کر چادریں ڈال کر کے چھپکے سے سنتے تھے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بار سب چھپکے چھپکے وہ سوچا تھا کہ میں اکیلا سن رہا ہوں وہ سوچا تھا کہ میں اکیلا سن رہا ہوں اور جب جانے لگے تو رستے میں سب تکر آگئے ایسا ہوتا ہے نا چوری سے کہیں جاتے ہیں تو سامنا ہو جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے نا تو جب ایسا ہو جا تو وہ ایک دوسرے سے تکر آگئے تو بڑے شرمندو ہے پوچھا تو کہاں سے آر ہے تو کہاں سے آر تو چھپا نہیں سکتے تھے تو کہا کہ کیا ایسا کلام کسی شاعر کا ہوتا ہے کہاں نہیں یہ کوئی شاعر کا نہ کلام ہے نہ کسی انسان کا ہے نہ کسی جنات کا ہے کہ یہ کلام کسی ماں فوق الفطرت ذات کا کلام ہے یعنی یہ اللہ کا کلام ابو جہل نے ایک مرتبہ اکرامہ نے پوچھا بھئی جو چھپکے آپ قرآن سنتے ہیں محمد عربی سے سچ بتانا کیا ہے ابو جہل نے کہا تھا بیٹا قرآن انسان کا کلام نہیں ہے جو محمد عربی پڑھتے تھے کہا بابا مان کیوں نہیں لیتے فر کہا بیٹا سب تو ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے ان کے خاندان کے ہاتھ میں ہمارے پاس جو چھوڑا موڑا اقتدار ہے اگر مان لیں گے تو یہ بھی چلا جائے صرف اقتدار کے لیے پتہ چلا یہ قرآن کے بارے میں خلاف بکواسیں یوں ہی نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں اقتدار کی حوث کہیں نہ کہیں اپنے نام کی حوث رہتی ہے یہ سب چیزیں ہیں لیکن قرآن تو قرآن ہے ساڑھے چودہ سو سال بیٹ گئے ایک حرف لوگ قرآن سے نہیں نکال سکے بڑی بڑی ظالم حکومت نے آئی کیسے کیسے لوگ آئے لیکن مجھے بس شکایت ہے تو اتنی کہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا صرف مسلمان اگر قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کو پڑھو کنزل ایمان شریف روزانہ پڑھو ایک ہی رکو پڑھو ایک رکو نہیں تین ہی آیت پڑھو اس کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھو نئی سمجھ میں آتا ڈائری میں نوٹ کر لو اپنے علماء سے پوچھو نئی کوئی ملتا ہے تو آپ کا خادی موجود ہے آپ میرے پاس آ جاؤ مجھے جو ٹوٹی فوٹی میں نے اپنے بزرگوں سے سنائے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا میرے سمجھ میں نہیں آئے گا اپنے اسادزہ سے پوچھ کر بتاؤں گا لیکن قرآن کے قریب آؤ قرآن کھل وہ ڈاکٹر اقبال کو دیکھیا ڈاکٹر اقبال کی شائری کے اندر جو غزب کا تفکر ہے فکر ہے انقلابیت ہے چاشنی ہے کیا ہے قرآن کی برکت کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کے بارے میں لوگ کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے رات کو تو اتنے آنسو تپکتے تھے قرآن پر کہ صبح کو وہ جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ اس مصحف کو صبح کی دھوپنے سکھانے کے لئے رکھنا پڑتا تھا اس شان سے وہ قرآن پڑھتے تھے قرآن کی شان یہ جو قرآن کے قریب آیا اللہ نے اس کو نواز دیا فرمایا گیا قرآن زمین کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہے وہ قرآن کی رسی کو تھام دے قرآن بڑی عظیم چیز ہے تو پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے میں پچھلے سالوں میں اس کو بیان کر چکا اب اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا اگر آپ کو سننا ہے تو آپ پچھلے سالوں کی طرف رجوع کریں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اس میں تفصیل سے کیا گیا یہاں صرف جو ہمارے نوجوان تاریخ اور سائنس پڑھتے ہیں ان کے لئے صرف ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے جو قرآن نے کیا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان بندر تھا پہلے تو وہ ہوگا کوئی تمہارا باپ دادا جو بندر تھا ہم جس کی اولاد آدم علیہ السلام کی وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور آدم اتنے ہی خوبصورت تھے جتنے دوسرے انبیاء خوبصورت تھے آدم علیہ السلام کا حسن دوسرے انبیاء سے کوئی کم نہیں تھا تو یہ پہلے آدمی بندر تھا اور اب انسان ہو گیا ہماری کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے ہمارا پہلا انسان اور ہمارا اللہ کا نبی ہے اور آدم علیہ السلام ہے اور اللہ نے بڑی شان سے ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا پھر اس کے بعد وہ ابلیس کا تذکرہ بھی اس میں آیا ہے اس کے تکبر کا اس کے گھمن کا اس کو جنت سے نکال کر جانم کی طرف پھینکنے کا بھی تذکرہ کیا گیا اس کی گمرہی کا اس کے کفر کا تذکرہ کیا گیا اور ہمیں بتایا گیا کسی سے جلو مت کسی سے حسد مت کرو گھمن مت کرو تکبر مت کرو ورنہ فرشتوں کی صف میں رہنے والا ابلیس آدم علیہ السلام سے حسد کر کے جلن کر کے گھمن کر کے اپنے علم پر جنت سے نکال کے پھینک دیا گیا اس لئے کسی کی ترقی دیکھ کے کسی کی اچھے دن دیکھ کے کسی کی عزت دیکھ کے جلنا نہیں حسد نہیں کرنا یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کا ایک واقعہ بیان فرمایا وہ واقعہ بھی پورا نہیں بتائیں گے اس سے بشارہ دیں گے وقت ہمارا ہو چلا ہے اس لئے کہ ابھی ہماری یہ تفسیر کی محفل ختم ہوگی تو اوپر کے منزلے پر دوسری ترابی شروع ہوگی جو لوگ پہلی ترابی نہیں پڑتے ہیں ان کے لئے دوسری ترابی کا احتمام ہے تو اوپر کے منزلے پر شروع ہوگی تو ہمیں وقت کی پابندی کرنا ہوگا ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو اس کا مال حاصل کرنے کے لئے اس کو قتل کر دی اور قتل جو کر دیا تو قتل کرنے کے بعد وہ جس محلے سے ان کی انبن چلتی تھی وہ لاش اٹھا کر کے اس محلے میں لے جا کر کے ڈال دیا اور پھر خود ہی شور کرنے لگا کہ میرا چچا مر گیا میرا چچا مر گیا اب جس محلے میں لاش ملی الزام انہی پر آیا پورے قبیلے والوں نے کہا انہوں نے قتل کیا تو یہ سب مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اب یہ واقعہ تو چونکہ مکہ والوں کو پتا نہیں تھا یہ واقعہ تو یہودیوں کو صرف معلوم تھا خاندان سے جو سینہ بسینہ جو آیا تھا لیکن یہ واقعہ حضور بیان کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے تھے حضور علیہ السلام کا کوئی انسان انسانوں میں کے حضور کا استاد نہیں تھا اب حضور کہیں کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے کسی کے پاس تعلیم آسل کرنے نہیں گئے حضور علیہ السلام نے کسی کی صحبت یعنی کسی علم والے کی صحبت اختیار نہیں فرمائی اور حضور علیہ السلام ایک ایک تفصیل کے ساتھ یہ سب واقعات بیان کرتے تھے تو یہودی حیران لیتے تھے لیکن ان میں جو حق پرست لوگ تھے کہتے تھے یہ وہی ہے جس کا ذکر توریت میں ہے تو وہ ایمان لے آتے تھے جو ہٹ درم تھے وہ ہٹ درم تھے تو معاملہ جب یہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس مقدم آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جو مقدم آیا تو یہ بیان اس لئے میں قرآن کر رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق سوال کیا گیا تھا اور اس میں ایک طرف اشانہ یہ بھی تھا کیسے زندہ فرمائے گا اس میں اشارہ یہ بھی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے مقدمہ لے کر تو آپ نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ معاملہ کیا ہے یہ کیا جواب دیا جائے اس پر تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ گائے زبا کریں اور گائے زبا کر کے اس کو مردے پر اس کے دم کا حصہ ٹچ کر دیں تو یہ زندہ ہو کے خود ہی بتا دے گا کہ اس کو کس نے مارا اب بنی اسرائیل مطلب بہت زیادہ اجٹ بڑی بدماش قوم یعنی ان کو بحث مبائل سے فتنے فساد میں بہت مزا تھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تمہارے ساتھ مزاق کرنے معاذ اللہ تو آپ نے کہا کہ کیا میں معاذ اللہ جائل ہوں جو مزاق کروں گا تمہارے ساتھ یہ کوئی مزاق کرنے کی بات ہے پھر انہوں نے کیا کیا اس میں ہمیں بہت سبق ہے دیکھئے میں نے کہا تھا کہ واقعہ مجھے نہیں بیان کرنا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں شاید اس طرف چل پڑا ہوں تو ہمارے لئے بھی بڑی عبرت کی بات ہے اس میں تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ گائے کا کلر کیسا ہوگا پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ نے کلر بتایا کہ اس کی عمر کیا ہوگی عمر بھی بتائی پھر اس کے بعد یہ وہ جتنا پوچھتے رہے اتنا پوچھتے رہے جتنا پوچھتے رہے اتنا پھستے رہے آخری میں کہا قیمت کیا ہونی چاہیے آخری میں کہا قیمت کیا ہونی چاہیے تو کہا کہ جو گائے زبا کرو گے اس کے چمڑا بھر کے سونا اس کی قیمت دینی پڑے یہ کہا قیمت یہ ٹھہری اور اتفاق یہاں پر اس پر چونکہ آج قرآن مقدس میں ماباپ کے ساتھ اس نے سلوک کبھی اور فرما برداری کبھی ذکر آیا ہے تو یہاں وہ بات بھی آ جاتی ہے ایک یتیم لڑکا تھا بن اسرائیل میں وہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا اور اس کے وہ بچیاں اس نے اس کے حصے میں آئیت اس نے پال رکھی تھی تو ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا یہ جاؤ اور یہ گائے کو یہ بچیاں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے اس کو بچڑی گائے کے جو چھوٹی ہوتی اس کو بچیاں کہتے ہیں نا وہ اپنے اس کو بچڑی کہتے ہیں مالے گاؤں بچڑی کہتے ہیں نا وہ بچڑا ہوتا ہے بڑا اور اس کی جو مادہ ہوتی وہ بچڑی تو وہ گائے کی جو بچیاں ہے اس کو بیچو بیٹا میرے مشورے بغیر نہیں بیچنا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے اس کی ماں نے جو قیمت کہا تھا اس سے زیادہ قیمت لگائی اب دیکھو ماں نے جو قیمت کہا تھا فرشتے لگا رہے تو اس سے قیمت زیادہ تو اس نے زیادہ قیمت پر لالچ نہیں کی بلکہ کہا کہ میں میری ماں سے پوچھے بغیر نہیں بیچوں کیونکہ ماں تو یہ کہہ رہی ہے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوں حالانکہ کم نہیں کر رہے تھے وہ زیادہ کر رہے تھے تو کہا ماں کا اتنا فرما بردار تھا وہ تو وہ اللہ کو ماں کی فرما برداری پسند آئی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے کہا کہ یہ بچیاں بھی پالو یہ بہت قیمت دے گی تمہیں تو وہی جو انہوں نے پوچھا نا جب نشانی کیا ہوگی عمر کیا ہوگی کلر کیا ہوگا تو وہی ساری جو اس بچڑی کے اندر پھر وہ بچڑی تو بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی تو وہ جوان ہو گئی تھی تو پھر وہ ساری نشانی بتائی اور جب انہوں نے قیمت پوچھی تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو اب چمڑا ور کے سونا دو تو ایک تو یہ کہ ان کو ان کے مو چلانے کی سزا ملی اگر نبی نے پہلی بار ان کو کہہ دیا تھا نا کہ گائے زبا کر کے ٹچ کر دو تو یہ کوئی بھی گائے کہیں سے بھی لاتے تھے زبا کرتے تھے تو ان کا کام ہو جاتا تھا لیکن یہ زیادہ بکراتی کرنے میں اور سوالات زیادہ کرنے میں ان کے یہ پھستے چلے گئے آج کل کے نوجوانوں کا بھی یہی حال ہے کہ یہ ایسا کیوں وہ ایسا کیوں وہ زیادہ اس کے اندر جائے نا وہ کریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کو ایک حد تک ہی رکھو بہت زیادہ وہ کریدنے جاؤ گے نا تو کچھ نہیں کر سکو گے جیسے ایک مرتبہ ایک سفر میں ایک صاحب میرے ساتھ ہو گئے اب ایک بندے کے ہاں دعوت تھی کھانے کی تو دعوت میں پہنچے اب وہ صحیح لقیدہ نیک آدمی نمازی آدمی تو مجھ سے کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ جو زبیحہ ہے وہ مسلمان صحیح لقیدہ کے ہاتھ کہے کہ نہیں میں نے کہا تم پوچھو میرے لئے اتنا کافی ہے کہ میں ایک سنی صحیح لقیدہ کیاں دعوت میں جا رہا ہوں وہ پڑا لکھا آدمی ہے اور وہ مہتانت آدمی ہے تو وہاں کریدنے کی ضرورت کیا ہے تو میں نے کہا تم ہی پوچھو تو انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا نہیں نہیں میں اس کو جانتا ہوں میں نے کہا کہ اب یہ اب میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں کہ جب یہ زبا کر رہا تھا تو اس نے بسم اللہ زور سے پڑی تھی کہ دھیرے پڑی تھی یہ بتاو انہیں کہا نہیں نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا میں نے کہا پھر ان سے کہو یہ نہ کھائیں اس لئے کہ کریدنے مت بیٹھو اللہ رسول نے کریدنے کی اجازت نہیں دیے جتنی چیز ہمیں کہیے اتنا کرو ہاں اگر کوئی ایسے ملک میں آپ پہنچ گئے ہیں جہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کافیروں کی اکثریت ہے صحیح العقیدہ مسلمانی وہاں تحقیق کیجئے آپ مسلمانوں کے گھر میں بھی لوگوں کو یوں تکلیف پہنچائیں گے غیبت کرنے کے لئے تو آپ تھکتے نہیں ہو ایک جناب کو میں نے دیکھا کہ وہ دھندا کرتے سود کا پکڑے بھی گئے بعد میں اور وہ جیب میں کٹورا لے کر پھرتے رہے کہ میں جو ہے وہ ہٹل کے کپ میں چائے نہیں پیتا تو میں نے کہا پھر ہوتل کی چائے کیوں پیتے ہو گھر کی پیو یہ لنگڑا لولہ کہاں سے تم نے تقویہ اکثریائی ہے یہ تقویہ کو لقویہ کہاں ہے تمہارا یہ کوئی بات بھی تو یہ ساری چیزیں نہ کرو جتنا حضور نے کیا ہے واللہ وہی تقویہ ہے اس سے زیادہ جو پڑے گا وہ خرافات میں پڑے گا اور حضور نے کیا کیا سنو حضور نے کیا کیا امام اہل سنت نے اس کو لکھا فتاوہ رضو شریف کے ایک سفر میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہے حضور کو وضو کرنا ہے دیکھو یہ جو نوجوانوں سے خاص توجہ چاہتا ہوں یہ جو کریدتے ہیں نا کریدنے والوں کو کہہ رہا ہوں دین آسان ہے اد دین و یسرن دین آسان اسے مشکل نہ بنا بشیرو ولا تنفیرو یسیرو ولا تو اصیرو خوشخبری سناؤں لوگوں کو نفرت مت دلاؤں آسانی بتاؤں مشکل میں مت ڈالا ماذا اللہ یہ بھی نہیں کہ آسانی کے چکر میں حرام کام کریں یہ بھی نہیں کہتا افرات و تفریق بھی دروش شریف پر سفر میں حضور علیہ السلام وضو کرنا ہے نماز کا وقت تو ہو گیا ایک پانی دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام پانی جمع ہوا دیکھا اور پانی دیکھ کر ساتھ میں فاروق عاظم بھی تھے حضور وضو کے لئے چلے فاروق عاظم نے ایک شخص وہاں موجود تھا وہ شاید وہی کا رہنے والا اس سے پوچھا ارے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ یہاں دریندے پانی پینے کے لئے آتے ہیں کی نہیں آتی اس سے پہلے کہ وہ وہاں کا آدمی بولتا ہے وہ وضو نے کہا چھپ رہا ہوں مت بتاؤ کچھ مت بتاؤ پھر فاروق عاظم سے فرمایا عمر جب یہ معاملہ تمہاری نظر سے چھپا ہوا ہے تو اس میں کریت کا تحقیق کر کے مشقت میں کیوں پڑھتے ہو جب تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ پانی تمہارے لئے پاک ہے اور جب تمہارے لئے پاک ہے تو تم اس سے وضو کر سکتے ہو اس لئے پوچھ کر کہ اپنے لئے مسئیبت کھڑی مت کرو مشقت میں مت ڈالو یہ ہے اسلام کی رویش یہ ہے اسی پر چلو کریدوں نہیں کسی چیز ہاں جتنا اسلام کہتا ہے تحقیق کا بلکل کیجئے تہ جیسے کچھ لوگ اتنے بے باق ہیں معاذ اللہ کہ جن چیزوں کے اندر حرام چیزیں ملی یہ کھا رہے ہیں لوگ پی حرام چیزیں پی رہے ہیں حرام چیزیں استعمال کرنے لیکن اب کسی اکبار میں آ گیا یہ بسکٹ میں سور کی چربی ملی ہوئی ہے اب وہ پورے لوگ پڑ گئے نہیں یہ بسکٹ نہیں کھانا اس دوہ کے اندر یہ سور کی چربی ملی ہوئی ہے ایسے اکبار کی ریپورٹ سے کوئی بسکٹ حرام نہیں ہوتا ایسے یوٹیوب چینل پر کوئی بھی اٹھ کر کے مو سے بول دے تو یہ اس میں سور کی چربی ایسے حرام نہیں ہوتا آپ نے اپنی نگاہ سے دیکھا آنکھ سے دیکھا دیکھیں علماء کی تحقیق دیکھیں اس کے لئے کتائی کسی چیز کو حرام کہنے کے لئے کتائی اور یقینی ثبوت کی ضرورت ہے ایسے کسی کے کہنے سے کسی نے چھاپ دیا اکبار میں اس میں یہ ہے اس میں آپ نے بسکٹ کھانا آپ نہیں کھا رہے ہیں آپ کا تقوی ہے چھوڑ دی آپ نے شک کی وجہ سے شک والی چیز کو چھوڑ دینا تقوی ہے لیکن جو کھا رہے آپ ان کے وارے میں کہتے ہیں کہ تو اس سور کی چربی کھا رہے ہیں آپ مسلمان پر بہتان لگا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کسی کے بھی کچھ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے پھر آگے بہت سارے واقعات آئے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کہی گئے اب ہمارا وقت مکمل ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہاں بول ہاں ایک سوال یہ کسی اوپر گیارہ بجے میں نے بتا دیا بھی جماعت ہوگی انشاءاللہ اوپر جانا ہے جنہیں دوسری ترائیو پڑھنا ہے سوال کیا گئے ترائیو کی نیت کی حوالے سے تو جس نے پوچھا ہے تو ترائیو کی نیت آپ دو دو ریکت کریں دو دو ریکت کریں ہر مرتبہ نیت کریں نیت کی میں نے دو ریکت سنت ترائیو واسطے اللہ کے وہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر زبان سے نہ کہہ سکیں صرف ہر مرتبہ دل میں اتنا خیال کر لیں اللہ میں تیرے لیے امام کی پیچھے سنت ترائیو پڑھ رہا ہوں یہ نیت کے لئے اس لئے کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے کہہ لے نہ افضل ہے اللہ توفیق دے گفتوں کے درمیان کوئی گلتی ہے تو اللہ معاف فرمائیں الفاتح قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبِهِ الکرین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي سمôthire سم نے الزبان سمجھ ش Produ gobaires سمجھ سمجھ اور شکریہ تبارج مصدا بڑھ اچھو ایخطان مص защ полит